نام شکار دوستو نیو گل ٹریک بوڈی پاترہ کے چینل پر آپ کا ایک وار فیس سے سباکت کرتے ہیں آج ہم ہم کو دکھا رہے ہیں ٹارٹا کی پچھس اٹھارا گاڑی جو کہ دو ہیار چودہ مارڈل ہے اور یہ نیو گل ٹریک بوڈی پاترہ میں تیار ہوئے اور یہ گاڑی کو دوارہ سے تیار کیا گیا ہے اس کا کیون ٹوٹلی نیو لگایا گیا ہے اور پیچھے باڑی کی رپیر کر کے اس کو دوارہ پیٹھ کیا گیا ہے اور گاڑی کو بلکل نیا بنا دیا گیا ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بہت ہی شاندر تیار ہوئی ہے یہ گاڑی برناڑا پنجاب کی گاڑی ہے یہ دو ہزار چودہ مارڈل گاڑی ہے اور یہ گاڑی جب ہمارے پاس آئی تو اس کی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لاشتے میں آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی آپ پشان نہیں پائیں گے کہ یہ وہی گاڑی ہے جو پہلی ہوا کرتی تھی لیکن آپ یہ گاڑی بلکل نئی بن چکی ہے اور پرانی گاڑی کے ایک فوٹو ہم آپ کو بچکار میں بھی دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو فرنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا کام بہت بڑے کام کیا گیا ہے گاڑی کا اوپر بڑی سائٹ سٹیل کا کام کیا گیا ہے پیار سٹیل اور سب سے پہلے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کیپنگ کا کام کوٹکار یہ ہے ستنا بھائی گروہ آل انڈیا پارمٹ سیدھو کوچ سیدھو کمپنی کی یہ گاڑی ہے سیدھو کوچ اور دوستو اس کی ڈیش بورڈ یہ بھی اس کے ساتھ کی ہی ہے اس کو دوارہ سے پینٹ کیا ہے بلکل نہیں بنا دی ہے کوئی نہیں بتا پائے گا کہ یہ ڈیش بورڈ نیا لگایا ہے اس کو پینٹ کیا ہے اور سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں آپ اؤٹدی کا پینٹ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل پینٹ کیا گیا ہے پیار کوالٹی کا اور اس کے اوپر آپ پینٹنگ کا کام بھی دیکھ سکتے ہیں لارو کے اوپر دسائنگ دیکھ سکتے ہیں اور سیفٹی جال کی اوپر ڈیپ کا کام تو دوستو پورا باڈیا ہے گاڑی کا اور ڈالہ اور پائپ کے فٹے بنا کر ڈالے گئے ہیں اوپر دوستو ہمارا جیورک شاپ آتنا شہر میں پٹیالا جسٹک میں پنجاب میں بائی پاس کی اوپس تھیتا ہے تو آپ یہاں جانا گاڑی کا کام کروا سکتے ہیں دوسری سیڈ سے گاڑی کا بھی ہوتے سکتے ہیں اس گاڑی کی جو چدریں ہیں وہ پہلے والی ہے اور اس کو اس کے انکل سے وہ تھوڑا ٹیڈے تھے اس کو سیدھا کر کے اور اس کو پینٹ کیا ہے دوارہ سے باڈی کو باڈی ہم نے نہیں لگائی ہے بیک سب بیک والی صرف کیون اس کا نیو لگا ہے اور باڈی کی رپیئر کی ہے تو کیون دیکھ سکتے ہیں اب سائیڈ سے ہی کیون کا کام بہت بڑیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مگراد بیدار کی جوڑ والا اس میں جوڑ نہیں ہے اور ٹاکی کے اوپر ڈیزائنئے دیکھ سکتے ہیں مٹیلی کلر کیون کے اوپر تو دوستو ہیو آپ کو کیون کے اندر لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں اندر سے کیون کیسا تیار ہوا ہے تو دیکھیں ٹاکی کے اوپر پر ٹرال نسیزنری لمبی جالی والا لاک اور ٹھسکو لاک سٹیل ہینڈل اور اندر چلتے ہیں تو دوستو آپ اندر سے گاڑی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں فرانٹ پہ سٹیڈیو کا باکس بنایا گیا ہے اور اس میں فٹ کیا گیا ہے اور سامنے بھی آپ کو سپیش ملے گی اور بابا جی کا مند ہے سٹیل کا اور اس کے اوپر گلاس سٹینڈ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپرول گاڑی بہت ہی شاندار بنی ہے شت کی ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی خوبصورت ڈیزائنگ ڈیزائنگ بہت ہی شاندار اوپرول گاڑی بہت ہی شاندار اوپرول گاڑی بہت ہی شاندار ڈیزائنگ سٹیل کا پائل بیک سیٹ پر بلگایا گیا ہے اور سریری ٹالہ صنیدی بالکل نیو دزائن میں اور بھی نیو نیو جیو دزائن میں آگئی ہے اگلی گاڑھی میں آپ کو وہ بھی دیکھنے کو ملیں گی اور صنٹر میکو کے نیو نیو دزائن بہت ہی اچھے دزائن آ رہے ہیں اور شکے دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو چٹکنے لگی ہوئی ہیں بہت ہی بڑیو کوالٹی کے ہم ڈیل جوز کرتے ہیں لکھ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑیو کوالٹی کے لکھ لائے گا ہے سبھی ٹوٹل دیکھ سکتے ہیں لکھ کی کوالٹی وہ کمپلیٹ نہیں آئی کسی بھی ترے کی لکھ میں آپ دے لٹو دیکھ سکتے ہیں ہم پیور کوالٹی کے لٹو سٹیل کے پیور گریڈ میں تو ایک ایک چیز آپ کو کوالٹی ملے گی ایک چیز میں کوئی آپ کو پرشانی نہیں آئے گی لوک دیکھ سکتے ہیں آپ ٹریسکو کا لکھ جوز کرتے ہیں لیکن دیسی لکھ بھی آتے ہیں وہ ہم نہیں لگاتے تو دوستو ہماری طرف سے کوشش رہتی ہے کہ بڑی ایسے بڑی ای کام ہم ہم کسٹم کو کر کے دیں جنبی چابی بڑا لکھ بھی لگائے گیا ہے ٹاکی کو اور جو یہ ٹریسکو کا لکھ ہے یہ لکھ نہیں ہوتا یہ نیچے لگا گیا ہے لکھ اور جو کنڈکٹر سائیڈ ہے وہ انٹر سے ہی لکھ ہو جاتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے جیسے کہ یہ لکھ ہے یہ لکھ ہو گیا اب یہ بار سے نہیں کھولے گا اب یہاں پہ یہ انڈاک ہو گیا اب بار سے کھول جائے گا اور اسے ڈرائیڈ سائیڈ یہ لکھ نہیں ہوگا یہ صرف ٹاکی کے لیے اور اگر اس کو لکھ کرنا ہے تو یہاں سے ہوگا نیچے سے یہ لہاں سے لکھ اب دیکھ سکتے ہیں یہ اندہین کی چابی یہ باہر سے ہی لکھ ہو جائے گا اور اندر سے ہو جائے گا تو الیکٹریسٹ کا کام ٹیپ کا کام ٹوٹلی کام ہم گاڑی کام کروا کے دیتے ہیں آپ کو باہر سے کوئی بھی کام کروانے کی ضرورت نہیں ہے ٹوٹلی کام ہمارے بیک شاپ کے اندر ہی ہوتا ہے اور پندرہ سے بیس دن کا ہمارا ٹائم رہتا ہے ڈلیوری کا تو بیس دن میں آپ کو ڈلیوری دے جائے گی ہوتا ہے ہوتا ہے تو دوستو اگر ریفلیکٹر ہم بتا رہے تھے کہ نیچے بڑے ریفلیکٹر باہر سے کیا اکھلہ چھوڑا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیچے ریفلیکٹر کے پیچھے جو تیلی ہوتی ہے اس میں جاری لگی ہو جائے اس میں سے ہوا اندر کروس ہوتی ہے جو گوڑی بیلٹر اس ریفلیکٹر کو بچکار میں سے ٹیپ کے ساتھ اور جا کسی چیز کے ساتھ بند کر دیتے ہیں تو گاڑی میں ہوا کروس نہیں رہتی اس لیے ہم نیچے بڑے ریفلیکٹر کو بچکار میں سے پیلا شوڑتے ہیں تاکہ گاڑی میں ہوا کروس ہوتی رہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا کام ایک ایک چیز ہر جگہ پر فکس کی جاتی ہے ریل وی لوک سٹیل کا ہنڈل تو دوستو یہ ہے اس گاڑی کی پرانی پکچر یہ پہلے ایسی ہوا کرتی تھی لیکن اب جی گاڑی بلکل نہیں بن چکی ہے اب اس کو کوئی نہیں پیشان پائے گا کہ جی گاڑی پہلے اس طرح کی ہوئے کرتی تھی تو دوستو آپ بھی اپنی گاڑی کو ایسی ہی نہیں بنا سکتے ہیں آپ ہمارے پاس لائیے ہم آپ کی گاڑی کو بلکل نہیں جی سی بنا کے دیں گے اور آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نیچے ہمارے نمبر شو ہو رہے ہیں تو دنیا با دوستو جائے ہندہ